ایک روز حکیم اقلیدت سے کسی شخص نے کہا مت بول آپ نے مو بند کر لیا اس نے کہا مت دیکھ آپ نے آنکھیں بند کر لی اس نے کہا مت سنو آپ نے کان بند کر لی اس نے پھر کہا مت سمجھو اس نے کہا اس پر میں قدرت نہیں رکھتا کیونکہ مدرکات اکل اکل سمن شعور اس پر میرا اختیار نہیں کوئی انسان اس پر اختیار نہیں رکھتا سوچنے میں سمجھنے میں اپنی اکل کو استعمال کرنے میں مدرکات حصی جو انسان کے ہواسے ہمسا ہیں فائیو گیٹس آف نالج ان پر تو اس کا اختیار ہے کو استعمال کرے مگر اپنی اکل سمن شعور اس کے انسان سوچتا ہے انسان سمجھتا ہے اس کے غور فکر کرتا ہے تفکر کرتا ہے اس لیے ساری کی ساری کامیابیاں بھی انسان کو گہرے غور فکر سے ہوتی ہیں البتہ وہ فرماتے ہیں جو مدرکات حصی جو ہیں یہ ہواسے ہمسا ان سے جو دیکھے گا اکل پر حصن ہوں گے جو سنے گا جو بولے گا اس کی اثرات اس کی اکل پر ہوں گے جو کھائے گا پیے گا اس لیے اس معاملے میں اختیار کرنی چاہیے کہ اپنے ہواسے ہمسا کا بہتنی استعمال کر کے پھر مدرکات اکل کو کام میں لاکر اپنے لیے زیادہ زیادہ اور دوسروں کے لیے فائدے مند بنیں